کسی بھی ملک کے آزادی اور اپنی خود مختار ریاست قائم کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں پھر قومیں آزاد ہوتی ہیں پاکستان بننے کے پس منظر میں ہزاروں لاکھوں کی قربانیاں جدو جہد اور بڑی بڑی شخصیتوں کی بہنت کے بعد ہمیں یہ آزاد بطن ملا 23 مارش 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کے تین روزہ سالانہ اجلاس کے اکستام پر وہ تاریخی قراردات منظور کی گئی جس کی بنیاد پر آل انڈیا مسلم لیگ نے برے صغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ وطن کے حصول کے لیے تحریک شروع کی سات برس کے اس قلیل عرصے میں پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا مسلمانوں کے خلاف انگریزوں نے مہم چلائی کہ کسی طرح جلسہ نہ ہونے دیا جائے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک پریٹ کے دوران ان پر گولیاں برسائی گئیں جس کی وجہ سے 35 افراد جان بہاک ہوئے اور اس واقعے کی وجہ سے لاہور میں زبردست کشیدگی بڑھ گئی برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے اس وقت ہر دن مشکل تھا اس موقع کی نزاکت کے پیش نظر 22 مارچ کے جلسے میں قائد عظم محمد علی جنہ نے افتتاحی اجلاس سے خطاب کیا السلام علیکم بھائیو اور بھائیو پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے اللہ تعالی نے ہمیں قربانیوں کی بدلے حضر کی نیامت کی ہے مگر ہمارے دشمن یہ جاتے ہیں کہ پاکستان پیدا ہوتی قائم ہو جائے ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے قائد عظم نے کہا ہندووں اور مسلمانوں میں فرق اتنا بڑا اور واضح ہے کہ ایک مرکزی حکومت کے تحت ان کا اتحاد خطرات سے بھرپور ہوگا اس صورت میں ایک ہی راہے کے دونوں قوموں کی علیدہ مملکتیں قائم ہو 23 مارچ 1940 کے دن مولمی فضل الحق نے قرارداد لاہور پیش کی جس میں کہا گیا کہ ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے ازاد ملک ہو موجودہ پنجاب پاکستان اور پنجاب بھارت سندھ، بلوچستان، سرحد کے علاقے اس کے علاوہ بنگال، گجرات، کشمیر انہیں یقجہ کر کے ازاد مملکت قائم کی جائے جن میں شامل یونٹس کو خود مختاری اور حکومت قائم ہو مولمی فضل الحق کی طرف سے پیش کردہ قرارداد کی تائید یوپی کے مسلم لیگی رہنما چودری خلیق الزمان پنجاب سے مولانا زفر علی خان سرحد سے سردار اورنگزیب سندھ سے سر عبداللہ حارون اور بلوچستان سے قاضی عیسیٰ نے کی قرارداد تئیس مارچ کو اختتامی اجلاس میں منظور کی گئی اور اپریل انیس سو اکتالیس میں مدراس میں مسلم لیگ کے اجلاس میں قرارداد پاکستان کو جماعت کے آئین میں شامل کر لیا گیا اور اسی کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا تئیس مارچ کی یاد میں ہر سال اس دن کو پورے قومی جذبے کے ساتھ منائے جاتا ہے اس سال بھی پاکستان میں یوم پاکستان بڑے زور و شور اور دھون دھام سے منایا جائے گا راول پنڈی میں ہونے والی یوم پاکستان پریٹ کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے تفصیلات جاری کر دی ہے یوم پاکستان کی فل ٹریس پریٹ شکھر پڑیاں اسلام آباد کے پریٹ گراؤن میں پر وکار تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے ٹوئٹ پر اپنے پیغام میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ملیشین وزیراعظم مہاتیر محمد یوم پاکستان پریٹ میں مہمانیں خصوصی ہوں گے انہوں نے مزید بتایا کہ تئیس مارچ کو آرمی پریٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس پریٹ میں آزربائی جان بہرین سعودی عرب سری لنکا کے پیرا ٹروپ پر شریک ہوں گے خصوصی مہمانوں میں آزربائی جان کے وزیر دفاع بہرین کے آرمی چیف بھی شامل ہے جبکہ امان کے سرکاری حکام بھی پریٹ میں خصوصی شرکت کریں گے مزید تفصیلات کے مطابق آزربائی جان اور سعودی عرب کے فوجی دستے بھی پریٹ میں حصہ لیں گے اس کے علاوہ پاکستان کے برادر ملک ترکی کے ایف سکسٹین اور چین کے جی ٹین تیارے فضائی کرتب دکھائیں گے جبکہ بہرین کے کمانڈر جرنل شیر محمد بن ایزال خلیفہ بھی تقریب میں شرکت کریں گے یومیں پاکستان پریٹ کا سلوگن پاکستان زندہ بات ہوگا موسیقی موسیقی